اسلام علیکم دوستو بہت سی معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے اپنی فورس کو جدید وقت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور بھڑتے ہوئے کرزوں کے بدولہ دنیا سے نئے اور جدید ہتھیار ہریتنا پاکستان آرمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے سونے پہ سوہاگا آئی ایم ایف کی سکس شرائط ہیں جو کہ پاکستان کو مجبور کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنی آرمی کا بجٹ کم کرے ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے پاکستان آرمی نے اپنے یعنی کے میڈ ان پاکستان ویپنس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے آج کی قسط میڈ ان پاکستان سیریز کی دوسری قسط ہے پہلی قسط میں ہم نے ان جہازوں کے بارے میں سنا تھا جو کہ پاکستان ہوتھ بنا رہا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آج دوسری قسمیں ہم ڈرونز جنہیں انمینڈ ایریل وحیقل بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں پہلے نمبر پر جو ڈرون آتا ہے اسے براک کا نام دیا گیا ہے جسے نیسکروم اور پاکستان ائر فورس مل کر بناتی ہیں براک کو پاکستان ائر فورس کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ماضی میں پاکستان آرمی نے اسے دہشتگردوں کے حلاب بہت دفعہ کامیابی سے استعمال کیا ہے براک جاسوسی اور اٹیک دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جاسوسی کے لیے اس پر ہائی کوالٹی کیمرہ اور موشن سنسر نصب ہیں جبکہ اٹیک کے لیے لیزر گارڈڈ بومز اس جہاز پر نصب کیے گئے ہیں 7 سبتمبر 2015 کو یہ جہاز پر ہی دفعہ کامیابی کے ساتھ دہشتگردوں کے ٹھکانے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوا اور اس کامیاب اوپریشن کے بعد پاکستان دنیا کا پانچوہ ملک بنا جس نے اپنا ڈرون بنا کر کامیابی کے ساتھ اس کو استعمال بھی کیا ہے دوسرے نمبر پر جو ڈرون آتا ہے اسے شاپرٹو کا نام دیا گیا ہے جسے پاکستانی کمپنی گلوبل ڈیفنس سلوشن نے ڈیزائن کیا ہے اس ڈرون نے اپنی ٹیس فلائٹ پوری کر لی ہے اور دو ہزار اکیس میں اسے بقاعدہ طور پر پاکستان کی آرمی میں شامل کر لیا گیا ہے یہ ڈرون بنیادی طور پر جاسوسی مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے شاپرٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ رانوے اور زمین دونوں جگہ پر بڑی آسانی سے لینڈ کر سکتا ہے اگر اس کی سپیسفیکیشنز کی بات کی جائے تو شاپرٹ کا فلائٹ ٹائم چار گھنٹے ہے جبکہ یہ جہاز پچاس کلو گرام کے وزن کے ساتھ دو ہزار فیٹ کی بلندی تک جہا سکتا ہے اس ڈرون کی لمبائی فور پائنٹ ٹو میٹر ہے جبکہ اس کی چڑھائی سکس پائنٹ سکس میٹر ہے اور یہ ڈرون اس وقت پچاس کے قریب پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیں تیسر نمبر پر پاکستانی کمپنی کا منایا ہوا ڈرون آتا ہے جسے جاسوس کا نام دیا گیا ہے نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈرون صرف جاسوسی کرنے اور نظر رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جاسوس ڈرون سو کلومیٹر کے اندر رہ کر ہر طرح کے موسم میں اپنا فرض نبا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی حاصیت یہ ہے کہ جاسوس ڈرون ریال ٹائم میں بغیر کسی انٹرسپشن کے اپنا ڈیٹا زمین پر موجود کنٹرول سینٹر میں بھیج سکتا ہے اس ڈرون کا فلائٹ ٹائم چار سے پار گھنٹے بتایا جاتا ہے اس کی لمبائی 4.27 میٹر ہے جبکہ اس کی چڑھائی 4.92 میٹر ہے اور یہ ڈرون پندرہ سے پچیس کلو گرام تک کا وزن اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے نمبر چار پر جو ڈرون آتا ہے اسے مخبر کا نام دیا گیا ہے اس ڈرون میں ویڈیو ٹرانس میٹر، ڈیلائٹ کیمرہ اور آٹو پائلٹ کی حسوسیات موجود ہیں مخبر ایک چھوٹا ڈرون ہے جو کہ 30 سے 50 کلو میٹر تک کے علاقے کے اندر رہ کر پرواز کر سکتا ہے اس جہاز کی میکسیمم سپیڈ 120 کلو میٹر پاراور ہے جبکہ اس کی رینج 30 سے 50 کلو میٹر ہے یہ جہاز ایک بار کے فیول کے ساتھ 1.5 گھنٹے تک سفر کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر بھی 2 سٹروک گیسولین انجن نصب کیا گیا ہے اگر اس ڈرون کی کچھ اور سپیسفیکیشنز کی بات کریں تو اس کی لمبائی 2.86 میٹر ہے جبکہ اس کی چڑائی 3.56 میٹر ہے اور یہ جہاز 5 کلو گرام تک کا وزن اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے ناظرین یہ تو وہ ڈرونز تھے جو کہ پاکستان ہوتھ بنا رہا ہے لیکن پاکستان کے پاس کچھ ایسے ڈرونز بھی ہیں جو ہم نے ترکی چائنا اور دوسرے ممالک سے حریدے ہیں جلدی میں ان پر بھی ویڈیو بناوں گا تو آج کی ویڈیو یہی پر حتم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ